آج ہم لوگ بنائیں گے اربین فلافل جو کہ بہت یمی بنتے ہیں مطلب اگر آپ چکن وغیرہ نہیں کھاتے اور آپ کو اسی ٹیسٹ کے کباب کے ٹیسٹ کا کچھ ایک چیز چاہیے ہوگی تو آپ لوگ یہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزے گئی ہے لیکن اس کو ہمز کے ساتھ سرک کیا جاتا ہے لیکن آپ لوگ گھری چٹنے وغیرہ کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہو تو چلی فٹا فٹے سے بھی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے ایک کپ بھر کے چنہ اچھے سے جو وائٹ والے چنے ہوتے ہیں چھولے جو ہم لوگ use کرتے ہیں وہی ہے یہ اور ان کو بس میں نے اوبرنیٹ بھیگو لیا تھا ان کو اوبالنا وغیرہ کچھ نہیں ہے ایک پیاز لیا ہے ہم نے یہاں پہ چاپ کر کے میڈیوم سائز کی ہم نے لیا ہے دھنیا ون فوت کپ اور دو ٹیبلزپون ہم نے پودینہ لیا ہوا ہے ہم نے لیا ہے لسن یہاں پہ دس بارہ کلیا لسن کی اگر موٹی موٹی ہے تو ساتھ اٹھ بھی کافی ہو جائیں گے تیکیپن کے حساب سے ہری مرچے میں نے دو ہری مرچے لی ہے ایک پورا نیمبو ہم کو چاہیے ہوگا نمک سوات کے حساب سے لیجئے گا ایک ٹیسپون کٹاوا بناوا زیرہ ایک ٹیسپون کٹاوا بناوا دھنیا اور ہاف ٹیسپون کالی مرچے کو بٹو چاہیے گا بس اتنی ہی چیزیں ہم کو چاہیے اور چاہٹ مسالہ میں نے ڈالا ایک ٹیسپون ڈالتا نہیں ہے لیکن میں نے ڈال دیا چٹ پٹا بنانے کے لیے اب ایک مکسی جار میں ہم لوگ یہ چنے ڈال دیں گے چونکہ ہم نے سوک کیے ہوئے تھے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے ہمارا ہرہ دھنیا پدینہ ہری مرچی لسن پیاز ساری کی ساری چیزیں ایک سار ڈال کے ہم لوگ اس کو جتنا فائن آپ پیس سکتے اتنا فائن پیس ہیے گا اور اس میں پانی مطلب بلکل نہ کے برابر ڈالیے گا ویسے کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھی پڑ جاتی ہے چنے اچھے سے بھیگے ہوئے ہو آپ کا مکسر اچھے کوالیٹک ہو تو پانی کی ضرورت پڑتی بھی نہیں ہے میں نے تو نیمبو کا جو رض تھا اس سے کام چلا لیا اور یہ دیکھیں اس کا ایک تھک سا پیسٹ بن گیا ہے جتنا فائن ہو سکے اتنا فائن پیس لیجئے گا اور اس کو گاڑا ہی رکنا ہے لیکن گلتی سے اگر آپ نے پانی ڈال دیا اور پھر آپ کا مکسر لوس ہو گیا تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ لوگ اس میں بھناوا بیسن بھی ڈال سکتے ہو یا پھر آپ لوگ اس میں جو ستتو کا آٹا ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو بھنے ہوئے چنے کا آٹا جو ہوتا ہے وہ بس سارے مسائلہ ہم نے اس میں ڈال دیا اس کے وقت اس کو مکس کر لیا اور بس ابھی ہم لوگ اس کے فٹا فٹ سے فلافل بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو مہرینیشن وغیرہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں بس فٹا فٹ سے اس کے فلافل بنا لیں گے اور ان کو آپ لوگ فلافل کو بنا کر کے مت رکھئے گا تو کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو بنا کر رکھو گے اور پھر پلیٹ پر رکھو گے اور تلتے وقت جب آپ لوگ اس کو تیل پر ڈالو گے تو یہ توٹیں گے میں نے بس آپ کو دکھانے کے لئے سکے آپ لوگ ایک ایک فلافل بنائیے اور اس کے دورانت آپ لوگ اس کو تیل میں ڈیپ فرائی ہی کیجئے گا فلافل ڈیپ فرائی ہی ہوتے ہیں لیکن آپ چاہے تو آپ لوگ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ریسیبی جیسی ہے تو میں نے آپ کو اوریجنل ریسیبی بتا دی ابھی تیل اچھے سے گرم کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم کے اوپر اچھے سے فرائی کر لینا ہے براؤن کلر آنے تک کا اس کلر پر بھی آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا اور ڈاک بران کلر دوں گا ان کو لیکن مرضی آپ کی ہے تو بس ابھی ہم لوگ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور ایک ساتھ بھی بہت زیادہ فلافل مت ڈالیے گا تھوڑے سے ڈالیے گا اور دیکھیں کتنے اچھے سے فولے ہیں اور کتنا بڑی آگا کلر آ چکا ہے تو جو جو فلافل ہمارے بن کے تیار ہو رہے ہیں ان کو ابھی ہم لوگ نکال لیں گے اور بس پھر کیا ہے اس کو آپ نے سرف کرنا ہے ہموس کے ساتھ یا ہموس کے ساتھ کیا کہتے مجھے exactly نہیں بتا آپ لوگ بتائے گا کمنٹ میں سپیلنگ تو ایک ہے پروناسیشن مجھے نہیں بتا کیا ہوتا ہے تو بس ابھی ہم نے اس کو ہموس کے ساتھ سارو کر لیا ہموس کے ریسپے میں نے آپ کے ساتھ already شیئر کی ہوئی ہے آج کے ریسپے کیسے لگے آپ کو کمنٹ میں بتائیے